بس اللہ تعالیٰ میری بچی کے نصیب میں اتنے ہی پیارے کرے جتنی یہ خود پیاری ہے بولو نا نصیب اچھے یا برے نہیں پیارے بھی ہوتے آئی وڑی فلسفے جھاڑنے والی اچھا نادیا میں تم سے یہ کہنے آئی تھی کہ پیٹا حدیقہ کے کمرے سے ٹی سیٹ تو نکال دو تو خط بھاری ہے مجھ سے اٹھایا ہی نہیں جارا جی انٹی میں لے آتی ہوں امی یہ کیا حلیہ بنائے ہوئے آپ نے کم اس کم کپڑے تو چینج کر کر آئے ہیں اب ہی سے تیار ہو گئی تو کچن کا اتنا سارا کام کون کرے گا وہ حرام خور تو جا کے بیٹھ گئی ہے سارے کاموں سے جان چھڑا کے اپنی ماں کے کر ایک دفعہ آ جائے یہ میری دوڑ کے نیچے اس کو کچھا چھپا جاؤں گی الائچی کی طرح اچھا جا رہی ہوں بہت کام پڑھیں میرے پاس اچھا بابا تم جہاں بولو بھی وہاں تمہاری برڈے پلان کر لیے مجھے بڑھیں اچھا اچھا اچھلی آج میں اس لیے نہیں آسکتا کیونکہ آج دھر پر مہمان آرہا اسی وجہ سے تو میں آفیس بھی نہیں جا سکا آج تو میں تو انہوں بس ناراض ہونے کے بہانے چاہیے تو میں کسی نے بتایا کہ تم جب بسے میں ہوتی تو تو اور زیادہ پیاری لگتی ہو سارا کام میرے ذمہ ڈال دیا ان لڑکیوں نے بھی ان کے تو میک اپ بھی ختم نہیں ہوتے کتنا وقت لگاتی ہیں میک اپ کرنے میں یہ کہا بھی تھا نہ دیا گو کہ میرے ساتھ تیاری کرا دے لیکن نہیں اور کیا کروں کیا کروں کیا کروں اچھا میں تم سے باتیں بات کرتا ہوں فران بھائی آپ کو اگر بھابی کو لے کے جانا تھا تو آپ میری گاڑی لے جاتے امی کو تم لے کر آیا تھے کلینک جی میں لے کر آیا تھا تو امی نے تمہیں اتنا بھی نہیں سمجھایا کہ اس بات کا تم مجھے نہ بتاؤ مطلب موسیقی موسیقی فرحان تمہیں کہا بھی تھا کہ آج کے دن تو جلدی آ جانا آج بھی تم نے دیر کر دی باتہ نہیں ہر وقت ہی موڈ آف رہتے ہیں ان لوگوں کے تو کسی بھی وقت آتے ہوں گے یہ لوگ الحمدللہ چلو تھوڑا بہت کر لیا میں نے موسیقی امی نے کیا ڈوکٹر سے ہمارا بچہ گرانے کی بات کی تھی ہے ہے نا بتاؤ نا میں اپنے اوپر تو ظلمبرداش کر سکتی ہوں لیکن اپنے بچے بھی ظلمبرداش نہیں کر سکتی اور شاید آپ کو یہ بھی نہیں بتا کہ آپ کے اور میرے بچے کو قتل کرنے کی سادشیں ہو رہی ہیں وہ ابھی اس گھر میں ارے اس لڑکی نے تو تمہیں بلکل ذہنی مریض بنا دیا بچہ گرا دو اس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ امی ایسا بھی کر سکتی ہے ساس ہونے کی ایسیت میں وہ وہ ماں ہونے کی ایسیت کیسے بھول سکتی ہے اب میں کیا کروں بیٹا ہونے کا فرض نبھاؤں یا یا باپ ہونے کا کیسے کہوں کیسے کہوں امی سے کہ مجھے کتنا دکھ پہنچایا ہے انہوں نے ہو کیا گئے تمہیں حدیکہ اپنے ہی دشمن کی حمایت کر رہی ہو میری دشمن بھی تو میرے شوہر کی امی ہے نا جب تمہارے بچے کی جان لے لے گی نا وہ پھر کہنا مجھ سے کہ میرے شوہر کی ماہی تو ہے وہ ساس لفظ کے حروب کو الٹ پلٹ بھی کرو نا تو بھی نہیں بدلتے ساس ہمیشہ نا ساس ہی رہتی ہے ہیلو خود کو سنبھالیں فرحان کوشش کر رہا ہوں اچھا فریش ہو جائیں اچھا سا سوٹ پہنیں اور مہمانوں سے ملیں ہانیا کو یہ رشتہ پسند ہے ایسا نہ ہو کہیں آپ کی وجہ سے بات خراب ہو جائے تمہیں کیسے پتہ چلا کہ ہانیا کو لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں وہ میرا گھر بھی ہے فرحان اور اپنے گھر کی میں خبر بھی رکھتی موسیقی